بسم اللہ الرحمن الرحیم دارچینی انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی سوزش مرقبات پر مشتمل ہے دارچینی کو سوپر فوڈ کا درجہ بھی حاصل ہے کیونکہ اس میں مسالوں کی نسبت زیادہ انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھ جاتے ہیں گزائی ماہرین کے مطابق ہمارے جسم میں موزر اجزاء وافر مقدار میں مجود ہوتے ہیں جن کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے ہمیں انٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ انٹی آکسیڈنٹس جیسے کہ پولی فینولز داراصل ایسے مالیکیولز کو پیدا کرنے سے روکتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں امریکن ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کے مطابق اڑائی گرام دارچینی میں ساڑھے چھ گرام کیلریز دو گرام کاربو ہائیڈریٹس آئرن، کیلشیم اور میلنیشیم بھی پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دارچینی میں فاس فورس، پوٹاشیم، ویٹامن اے، ویٹامن بی اور ویٹامن کے کے ساتھ ساتھ اس میں کولین، الفا کیروٹین، بیٹا کیروٹین، لائکوپین اور لیوٹین جیسے انٹی آکسیڈنٹس بھی پایا جاتے ہیں اس کے علاوہ دارچینی فائبر سے برپور بھی ہوتی ہے جس کے ہر سو گرام میں تقریباً تریپن اشاریہ تین گرام فائبر ہوتا ہے دارچینی کے استعمال سے صحت پر حاصل ہونے والے مزید طبی فوائد درجزیل ہیں طبی تحقیقات کے مطابق بلڈ پریشر میں کمی لانے کے لیے دارچینی کا استعمال فائدہ منثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں موجود میلنیشیم جیسے قدرتی اور موسر اجزاء بلڈ پریشر میں کمی لانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں طبی ماہرین کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کا شکار مریض اس مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر روز آدھا چمچ دارچینی استعمال کر سکتا ہے بلڈ پریشر اور کلیسٹرول کے مریض شہد اور دارچینی کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں شہد کا ایک چھوٹا چمچ لے کر اس میں چھوٹا چمچ دارچینی پاودر ملا دیں اور اس مرقب کو آدھے گلاس پانی میں گول کر پی جائیں اس سے آپ کا کلیسٹرول لیول کم رہے گا دارچینی کو اگر متوازن گزاؤں کے ساتھ استعمال کیا جائے تو شوگر لیول کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے جس سے شوگر جیسے مرض کے حطرات میں کمی آتی ہے اور اگر شوگر کا مرض لاحق ہو چکا ہو تو دارچینی کے استعمال سے اس مرض کی علامات شدت اختیار نہیں کر پاتی دارچینی کو کھانے کی اشیاء پر مسالے کے طور پر یا سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے دارچینی کے سپلیمنٹس دن بر تقسیم شدہ خوراکوں میں لیے جا سکتے ہیں یا کھانے کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے گزا میں دارچینی کی کھپت کو بڑھانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس مسالے کو اپنے پسندیدہ کھانوں اور مشروبات میں شامل کیا جائے دارچینی کو استعمال کرنے سے پہلے ان باتوں کی بھی احتیاط کریں دارچینی کو عام طور پر کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ تین ماہ تک روزانہ ایک سے دو گرام دارچینی کی مقدار محفوظ ہے اسے چھ ہفتوں تک تین سے چھ گرام کی مقدار میں بھی محفوظ پایا گیا ہے اگر آپ کسی خاص طبی صورتحال میں مدد کے لیے دارچینی کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں تو مناسب اور محفوظ خوراک کے مقدار کا تعین کرنے کے لیے اپنے ہیلتھ کیر فراہم کنیندہ سے بات کرنا ضروری ہے دارچینی کے استعمال کے عام طور پر صحت پر فوائد ہی حاصل ہوتے ہیں اور بہت کم ہی اس کے موزر اثرات سامنے آئے ہیں جن پر بات کرنا بھی بے حد ضروری ہے طبی ماہرین کے مطابق دارچینی کے زیادہ استعمال سے ساردرد، سینے اور میدے میں جلن کا احساس، اپھارہ، پیٹ میں تکلیف، متلی، اسحال وغیرہ کی شکایت سامنے آ سکتی ہے اگر آپ کو کسی بھی درج بالا اثرات کا سامنا ہے تو ان علامات کے ظاہر ہوتے ہی دارچینی کا استعمال، دارچینی کے سپلیمنٹ لینا بند کر دیں اور اپنے مالی سے رابطہ کریں